برطانیہ میں موسم سرما آتے ہی بے گھر افراد کی امباد کا خدشہ بڑھ گیا ہے جیو نیوز کے نمائندے تاہر انام شیخ کی ریپورٹ دیکھئے ای ایچ سی جو بے گھر افراد کی فلاہ و بہبور کے لیے کام کرتی ہے اور چائٹی کی چالیس تنظیموں اور اکڈیمک آرگنائزیشنز پر مشت ملائے انہوں نے سکاٹش حکومت کو لکھا ہے کہ وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی قابلے گریز رف سلیپنگ اور بے گھر افراد کی تعداد پر پوجہ دے جن کی بیس سو تئیس اور چبیس میں درخواستیں انتیس سو اکتیس تک پہنچ گئی ہے جو کہ اس سے پہلے کے سال میں چبیس سو پچیس تھی آرگنائزیشن نے اس بہران کے لیے حوزین ہیمرجنسی اور غیر مضوع آزی رہائش گاؤں کو ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ اخراج آجتے زندگی کی بڑھتی ہوئی لاغت پٹوٹی کی پلیشیوں اور ناکافی سماجی تحفظ کے باعث حالات بعد سے باتر ہو رہے ہیں چائٹی کا کہنا ہے کہ کئی افراد سرونگو دروازے کے پیچھے اور پارکو غیرہ میں سونے پر مجبور ہیں اس سے نہ صرف ان کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچتی ہے بلکہ ان کی زندگیہ بھی خطر میں پڑ جاتی ہے کیمرہ بیر رانہ اصد برار کے ساتھ دائری نامشی جیو نیو گلاسکو سکارڈ رہے ہیں